اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کریں گے ہم پیزا پف کی بہت عسان سی ریسپی ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں ہمارے پاس ہے بریڈ ہے بوائل چکن ہے کیبیج ہے کیروٹ ہے اور ٹومیٹو ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو ہم نے باریک چاپ کر لیا ہے سادھی ہمارے پاس پیاز بھی ہے اور لیمن بھی ہے تو ساری چیزیں جو ہے وہ سبزیاں ہم نے ایک باؤل میں ا کرنی ہے ٹومیٹو ایڈ کر دیا یہاں پہ ہم کیروٹ ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ کیبیج بھی ایڈ کر دینی ہے اس میں یہ ساری سبزیاں ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے کیپسکم بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے باریک چاپ کر کے اس طرح ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہے چکن کو ہم نے جو ہے وہ بوائل کر لیا تھا آپ چاہے تو اس کا بلکل رشا کر لیا چھوٹی 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 سی اس کی بوٹیاں منا لیں اس کے بعد ہم اس میں پیاز ایڈ کر دیں گے پیاز ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمن جوس مسالوں میں ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے کٹی ہوئی لال مچ نمک اس میں ایڈ کریں گے ہز پہ ضرورت ساتھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے زیرہ پیسا ہوا زیرہ ہم نے تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے کالی مچ ہم اس میں ایڈ کریں گے تقریبا ایک چمچ چلی سوس ہم اس میں ایڈ کریں گے تین سے چار چمچ تمامی چیزیں مسالے ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے ساری سبزیاں ہم نے اس میں بائی چاپ کر کے ایڈ کی ہیں اور اب ہم نے اس کو جو ہے وہ اچھے سے میکس کر لینا ہے اور اس طرح سے ہمارا جو ہے وہ مسالہ تیار ہے اب چاہے تو اس میں کیچپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میونیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ میونیز ایڈ کی ہے تین سے چار چمچ اور تین سے چار چمچ ہی ہم نے اس میں کیچپ ایڈ کرنی ہے آپ ساری چیزیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اگر کسی کو میونیز نہیں پسند تو وہ نہ ایڈ کریں اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے یہاں ہمارے پاس ہے ایک کپ میدہ ہے اس میں ہم نے تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے جانا ہے اور اس کا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے بریڈ کرمز ہم نے یوز کیے ہیں باہر والے آپ چاہیں تو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں ایک پلیٹ میں ہم نے یہ بریڈ کرمز نکال لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ہے انڈے چاہ سے پانچ ہم نے انڈوں کو اچھے سے بیٹ کر لینا ہے یہاں اب ہم نے بریڈ نکال لینا ہے اور اس طرح سے بیچ میں سے ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے کسی بھی چیز سے کہ ہم نے گلاس کی ہیلپ سے ہم نے اس کو گراؤنڈ شیپ میں کٹ کیا ہے اسی طرح سے ہم باقی بھی سارے نکال لیں گے اب ہم نے اس کو بیل لینا ہے ایک ایک کر کے جو ہم نے بریڈ کے بیچ میں سے ہم نے گول پیس نکالا تھا اس کو ہم نے اس طرح سے بیل لینا ہے اس کے اوپر اب ہم نے جو میدہ پیسٹ بنایا تھا ہم نے وہ ایڈ کر دینا ہے اور اس کے اوپر ہم نے ایڈ کرنا ہے مسالہ چکن سبزیوں کا مسالہ جو ہم نے بنایا تھا وہ ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد جی دوسرا پیس جو بریڈ کا ہوگا اس کو اس کے اوپر رکھنا ہے اور اس کو ہم نے اس طرح سے جو ہے سائیڈنز کی بند کر دیں گے اس طرح سے جو اب ہمارے پیزا پف تیار ہوں گے یہاں اب ہم سب سے پہلے اس کو اینڈے میں کوٹ کریں گے اس کے بعد جی ہم نے اس کو کوٹ کرنا ہے بریڈ ٹرمز میں اس طرح سے جی بریڈ ٹرمز میں ہم اس کو کوٹ کر لیں گے اور اس طرح سے ہم نے باقی بھی سارے بنا لینا ہے یا ہم باقی بھی سارے تیار کر لیں گے یہاں جی آئل کو ہم نے رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے یہاں اب ہم اس میں ایٹ کرتے جائیں گے پیزا پف اور ان کو فرائے کر لیں گے تیز آنچ پہ ہم نے اس کو فرائے نہیں کرنا میڈیا فلیم پہ ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے اور اس کا اچھا سا گولڈن براؤن سا کلر آ جائے گا تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے اس طرح سے جی ہم اس کی سائٹس چینج کر دیں گے اب اس کا ہلکا سا کلر جو ہے وہ چینج ہونے نہ کہیں تو یہاں جو ہے وہ ہمارے پیزا پف فرائے ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اور ان کو سرپ کریں گے ہم مزدہ سی کیچپ کے ساتھ بہت ہی مزدہ کرسپی ہمارے پیزا پف تیار ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ